ایک انٹیلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا ہوتا ہے یا جسے ایک اور اس طرح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائیٹی دیکھ کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائیٹی ہوتے ہیں مائنورٹی مائنیوٹ مائنورٹی لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے جیسے یہ دماغ اور پورا جسم میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں دوڑ سکتی ہیں اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا بھٹنوں کے آپریشن کے بعد لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے یہ صلاحی تاغوں میں نہیں ہے ہاں یہاں سے فیصلہ دوڑوں دوڑیں گے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو کسی کو لکڑی سوخی سمجھ کر آپ جو ہیں جنگل کے اندر سے اندن جمع کر رہے ہیں اچھالک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے فوراں اتلا گئی ہے رہے یہ تو سامب معلوم ہوتا ہے یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھٹ لو فوراں کھٹ لئے تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اس کا انٹیلیجنسیہ ہے یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹیلیکشن الیٹ ہے لہٰذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائیٹی نمبر ون وہ طبقہ ہے اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے حامل نہیں ہوں گے there can be no collective change in this society افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں جو خبول کر لیتے بس لیکن ناشرہ ان کے کنٹرول میں اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا تبلیغ کرنا آسان کاب نہیں آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں فرائیڈیزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں لوجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واضو نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا because there is a barrier in their minds in their brains you have to pierce through that barrier and only then you can approach their hearts ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ رات جب تک کہ یہ خول جو ہے یہ نظریاتی خول اس کو پیرس نہ کیا جائے اور اس کو پیرس کرنا آسان نہیں ہے کچھ ذہین نوجوان فترین نوجوان آلہ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جب تک آپ ان نظریات کو جانے گے نہیں نفی کیسے کریں گے آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ غلط ہے اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوتہ ذنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے لیکن ہم اس کی یہ تھیوری غلط ہے باطل ثابت ہو چکی ہے ڈارونیزم جو ہے وہ بائلنج کے مدان میں شکست دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے یہ زیادہ 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 زیادہ